برطانیہ میں کرونا کی تیار کردہ ویکسین کل سے انسانوں پر آزمائی جائے گی اٹھارہ سے پچپن سال کے پانچ سو سے زائد افراد کی ریجسٹریشن مکمل ہو چکی ہے ملک میں وائرس سے ہونے والی حلاقتوں کا زور بھی ٹوٹنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو ٹیف یوکے غلام حسین آوان سے جی غلام حسین بتائے گا بلکل کرونا وائرس کی جو ویکسین کا حوالہ سے برطانیہ کے اندر سے ایک اچھی خبر آئی ہے برطانی حقومت نے اعلان کیا ہے کہ جمعیرات کے روز سے انسانوں پر بقیدہ اس کے ٹیسٹ کا آغاز ہو جائے گا کرونا وائرس کی جو ویکسین ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ اٹھارہ سے پچپن سال کے پانچ سو سے زائد افراد نے جو ہے اپنی ریجسٹریشن مکمل کرا لی ہے یہ جو کرونا وائرس کی جو ویکسین ہے جو برطانیہ نے تیار کی ہے یہ پیچ کی شکل میں جو ہے وہ جو ریجسٹر افراد ہیں ان کے جسم پر لگائی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا ریزل دیکھا جائے گا اور برطانی جو ماہرین ہے جو سائنس دان ہیں ان کے مطابق ایٹی پرسن سے زیادہ چانس ہے کہ یہ جو ویکسین ہے یہ کامیاب ہوگی اور اس کے بعد جو ہے اس کو بقیدہ طور پر مارکیٹ میں جو ہے وہ فروک کے لیے پیش کیا جائے گا اس کے علاوہ کو بتاؤں کہ برطانیہ میں آج پھر جو ہے وہ گشتہ دو روز سے زیادہ موادت ہوئی آج بھی آٹھ سو سے زیادہ فراد جو ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہسپتال کے اندر جو ہے وہ ان کی ہلاکت ہوئی لیکن اس کے ساتھ جو ہے برطانی حکومت نے یہ کہا ہے کہ برطانیہ کے اندر جو کرونا وائرس کا جو زور ہے وہ اب ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ جو لوگڈون گشتہ چار ہفتوں سے جو برطانیہ کے اندر لوگڈون ہے اس کے اب رزلٹ آنا شروع ہو چکے ہیں اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ چوندروز کے اندر جو ہے امواد کی مزید کم ہوگی اور نئے کیسز بھی کم جو ہے وہ سامنے آئیں گے اور آجتہ آجتہ جو ہے وہ برطانیہ کے اندر اس کا یہ بتدریج جو ہے وہ امواد کی شرابی کم ہوگی اور نئے کیسز کی شرابی کم ہوگی اور برطانیہ جو ہے وہ اس جو وبائی مر سے جو ہے وہ باہر نکلنے میں کامیاب ہوگا